موسیقی انفارمیشن اپ کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے 26 نومبر اور آج ہے جمعہ کا مبارک دن آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوزات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ناظرین گرامی دو بڑی مسلم طاقتیں ایک ہو گئیں بھارت کو زناٹے دار تھپڑ یو اے ای اور ترکی کے تعلقات دس سال بعد بحال ہو گئے یو اے ای نے بھارت سے مو پھیرتے ہوئے دس ارب ڈالر کی ترکی میں سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ترکی اور یو اے ای نے بھارت کے دھجیاں اڑا دی یو اے ای کے پرنس محمد بن زائد ال نہیان ترکی پہنچ گئے پورے بھارت میں واویلہ مشنا شروع ہو گیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ترکی سے اور یو اے ای سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی دو بڑی مسلم طاقتیں ایک بار پھر ایک ہو گئیں کئی برسوں بعد ترکی سے تعلقات میں بہتری آنے کے بعد متحدہ عرب امراض نے ترکی میں دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا بھارت کو زناٹے دار تھپر بھارت جس بھی ملک سے اپنے تعلقات بڑھاتا ہے بھارت کی یہ خام خیالی ہوتی ہے کہ وہ ملک کسی دوسرے ملک سے جو بھارت سے نفرت کرتا ہے جو بھارت کا دشمن ہے اس ملک سے پینگیں نہیں بڑھائے گا لیکن رندر مودی کو اس بار بہت بڑا جھٹکا دیا ہے یو اے ای کے پرنس محمد بن زائد الناحیان نے یو اے ای کے پرنس محمد بن زائد الناحیان ترکی پہنچ گئے ہیں امراضی میڈیا کے مطابق یو اے ای کی جانب سے یہ اعلان ابو زہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امراض کی مسلح فاج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زائد الناحیان کے دورہ ترکی کے موقع پر سامنی آیا جب انہوں نے بھارت سے مو پھیرتے ہوئے بھارت کے سب سے بڑے دشمن ترکی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تفصیلات کے مطابق جہاں شیخ محمد نے جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب ادوان کے ساتھ بات چیت کی ہے جس میں ترکی کی معاشیت کے لیے تعاون بڑھانی اور دونوں مالک کے درمیان تعاون کو مضبوط منانے پر بات چیت کی گئی بتایا جاتا ہے کہ دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا یہ فانڈ اسٹریجک سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کرے گا خاص طور پر توانائی صحت اور خوراک سمیت لاجسٹک شعبے میں شامل ہیں فانڈ کا قیام متحدہ عرب امراض کے ترکی کے تمام شعبوں میں اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے نکتہ نظر کی ایک عقاسی ہے جس میں سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز ہے تاہم نائے اقتصادی شعبوں میں بہامی تجارت اور تعاون کو بڑھایا جا سکے گا جس سے دونوں ملکوں کی معاشیتوں کو فروغ ملے گا اس کے علاوہ اس سوالے سے ابو زہبی کے ولی اوہد شیخ محمد بن زائد النحیان نے کہا ہے کہ ترکی کے صدر سے ملاقات میں مفید مذاکرات ہوئے ہیں جن میں دونوں مالک کے مبین اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے مکمنات پر زور دیا گیا ہے دونوں مالک تعاون کے ایک نائے باپ کی آغاز کے خواہش مند ہیں دونوں ملک مل کر ایک دوسرے کے مفاد کے لیے کام کریں گے اس مقصد کے لیے ترکی کے صدر رجب طیعہ وردوان سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقہ ایکار پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے نتیجہ کرنے پر بھی بات چیت ہوئی ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو متحدہ عرب امرات اور ترکی کے درمیان دشمنی پچھلی دہائی کے دوران خطے کے کچھ انتہائی مولک میدان جنگ میں کھیلی گئی ہے جس نے اس عمل میں مشرق وستہ کو نائی شکل دی تھی سابقہ دشمنوں کے درمیان ایک اس طرح کی تبدیلی کا اثر ڈال سکتا ہے حالیہ جگڑے کی جڑیں محمد بن سلمان کی مہم میں واپس جاتی ہیں تاکہ پورے خطے میں قدامت پسند اخوان المسلمون کی تحریک کو ختم کیا جا سکے اردگان اپنی طرف سے اسلام پسند گروپ کے سب سے طاقتور حامی رہے ہیں ایم بی زیڈ طویل عرصے سے مصر کی فوج کا کلدی کردار راہ ہے جس نے دوہزار چودہ میں عرب بہار کے نتیجے میں ملک کے پہلے جمہوری طور پر منتخب صدر اخوان المسلمین کے رکن محمد مرسی کا تختہ الڑ دیا پھر سابق جنرل عبدالفتال سیسی کو صدر کی عوضے پر فائز کیا سیسی نے مصر کی جدید تاریخ میں اخوان المسلمین اور سیاسی کارکنوں کے خلاف خلط جابرانہ مہمات کی صدارت کی ہے اس کے علاوہ لیبیا میں ایم بی زیڈ نے ترابلس میں اخوان متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت سے اقتدار چھننے کے لیے اپنی خونی کوشش میں باغی جنرل خلیفہ ہفتر کی اماعیت کی ہے جو خون المسلمین سے منسلک ہے اور ردگان کی اماعیت حاصل ہے لیکن تفس سے بندوقیں خطے کی بہت سے فارڈ لائنوں پر نسبتا خاموش ہو گئی ہیں اور اس کے بڑے کھلاریوں کو اب علاقائی ادنے استحقام اور عبائی امراض کے مشترکہ اثرات سے دو چار معاشیتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا ترکی ممالک میں سے ایک ہے جو حالیہ برسوں میں اپنے تعلقات کو بحال کرنے ابو زیبی کے ساتھ انکرہ کی تعلقات کو بحال کرنے اور تیل کی دولہ سے مالا مال متحدہ عرب امراض سے سرمایہ کاری کی ایک بڑی تعداد کو راغب کرنے میں ترکی کے طاقت و صدر کی ایک انتہائی ضروری لائف لائن کی مد کر رہے ہیں اس کے علاوہ اردگان معاشیت کی وجہ سے اقتدار میں رہے اس لئے دولہ تئیس کے انتخابات سے پہلے ایک کمزور معاشیت یقینی طور پر ایسی چیز ہے وہ نہیں چاہتے کہ ترکی کے تذجہ کار اور ٹی ایٹی وارڈ کے ایڈٹر یوسف ایرم نے سی این این کو بتایا ہے کہ امراضیوں کے پاس رقم ہے اور وہ ترکی کی معاشیت کے لیے ایک بوسٹر شارٹ فرام کر سکیں گے اس کے بدلے میں ابو زیبی کے کئی علاقائی فلیش پوائنٹ پر مرات حصل کر سکتا ہے جیسا کہ لیبیا جو ممکنہ طور پر کھیل کو تبیل کرنے والے کوئٹ پرو کا کام کا تصور کرتا ہے اس کے علاوہ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ظاہری میل جول کا باعث بننے والے ایک اور انصر مشرق وسطہ کے لیے امریکہ کی وابستگی پر شکوک و شہبات ہے جیسا کہ یک کے بعد دیگر امریکی صدور نے ایشیا بر توجہ مرکوز کی ہے بہت سے اہم علاقائی نماؤں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں اپنے لئے مزید کام کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے متحدہ عرب امرات کمالے کو محفوظ تر بنانے کے لیے چارٹ کی قیادت کا عدد کا ظاہر کرتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ترکی اور متحدہ عرب امرات کا آپس میں میل جول بہت زیادہ عمیت کامی رکھتا ہے اس سے بھارت کی چیخیں بھی آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں اور بھارت کو شدید ترین دھچکا بھی پہنچ گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی